موسیقی 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 تاربکوں کے آونٹن کے معاملے شامل ہیں مانا جا رہا ہے کہ ان سب ہی معاملوں پر دونوں پردیشوں کے مکھے منتریوں کے بیچ اہم چرچا ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اتراخنڈ اور اترپردیش کے بیچ پری سمپتیوں کے کئی معاملے جہاں کورٹ میں لمبت ہیں وہیں کچھ کو لے کر دونوں راجیوں کے بیچ آپس میں باتچیت چل رہی ہے اب اس منتفر مکھے منتری دھامی اترپردیش کے سی ایم یوکی آدیتناب کے بیچ باتچیت آج ہوئی اتراخنڈ کے سچے پونہ گٹھن ڈاکٹر رنجیت سنہ نے اس سمبت میں اترپردیش کے مکھے منتریوں اور افسروں کے سمکش ایک پریزنٹیشن بھی رکھا وہیں اس معاملے میں کانگریس نے سرکار کی منشہ پر سوال کھڑے کرتے ہوئے اسے صرف ایک کھانا پورتی اور جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوکنے ہی بتایا ہے وہیں جانکار بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سمیہ ڈبل انجن کی طاقت کچھ کھانے کا ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ مکھ منتری بدلو مہنگائی اور بیروزگاری بڑھاو والی سرکار جو ہے باتیں بڑی بڑی کر رہی ہیں لیکن دراتل پر کام کچھ ہوا نہیں ہے اور یہی بات ہے کہ تریوندر سنگھ راوت جی سے لے کر کہ تیرد سنگھ راوت اور پسکر دھامی جی ایسی آدھر استعمیہ کہ جب کینڈر میں اتر پردیس میں اور اتراخند میں بھاری بہومتوالی بھاجہ پر کی سرکاریں ہو پریسنپتے کی بٹوارے پر ابھی پانچویں سال بھی باتچیت میں اٹھ کے ہوئے ہیں پریڈام کچھ نہیں آرہا ہے 21 سال ہوگے بنے ہوئے اس کے باب جو پریسنپتوں کا بٹوارہ ہے اس پر ابھی تک کوئی جو ہے نینے نہیں ہوا ہے اور اس میں جو سب سے بڑی خامی اگر دیکھی جائے تو اتراخند سرکار کی ہے چاہے وہ کاؤریس کی رہی ہو چاہے بیجی پی کی ہے لیکن اگر میں پریسنپتے بٹوارے میں دیکھا جائے تو برطمان میں جو ہے اتراخند میں بھی بیجی پی کی سرکار ہے کینڈر میں بھی اور اتر پردیس میں بھی بیجی پی کی سرکار ہے تو ان کو پریسنپتوں کا بٹوارے کو لے کر جو اتراخند کے جو حق میں جی سمپتیا تھی ان کو دینا چیئے تھا پل ملا کر پریسنپتے بیباد ماملے کو سلجھانے کے لیے سمیہ سمیہ پر بیٹھ کے تو ہوئیں لیکن اب تک راجے کو کوئی خاص اپلپ دین نہیں مل پائیں نشت ہی موجودہ سرکار ایک باپ پھر سے کوشش تو کر رہی ہے لیکن یہ کوشش کیا سپل ہو پائے گی اس پر ابھی سسپنس برقرار ہے دہردون سے نیوز وارل انڈیا کے لیے ویڈیو جنرلیس ساگر بشت کے ساتھ سبحاش کارٹ کی ریپورٹ پریسنپتی بیواد 21 سال سے پریسنپتی بیواد پر چرچائیں بہت زیادہ ہوئی ہیں بہت ساری بیٹھ کے ہوئی ہیں لیکن حل کوئی نہیں نکل پایا ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے دو راجوں میں بیجوپی کی سرکار کیندر میں بیجوپی کی سرکار تو امید بہت زیادہ ہو گئی ہے پشکر سنگھ دھامی سے کہ وہ شاید اس بار اس بیواد کو سلجھا کے ہی دم لیں گے یوگی آدھتناس سے ملاقات ہو گئی ہے چرچہ تو ایسی بھی ہے کہ اس مدے پر بھی چرچہ ہوئی ہے اور آگے چل کے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیواد سلجھ جائے بہت ساری سرکاریں آئیں بہت سارے چہریں آئیں لیکن ہوا کچھ نہیں ہے کہتے ہیں نا کہ جب بھائی بھائی کا بٹوارہ ہوتا ہے تو چیزیں جو ہیں پریابت سنگھیا میں دونوں کو ملنی چاہیے کوئی کسی چیز پر اپنا حق جتاتا ہے تو کوئی کسی چیز پر اپنا حق جتاتا ہے ایسا ہی اتراخن اترپردیش میں ہو رہا ہے اتراخن کئی ساری زمین پر کہتا ہے کہ یہ ہماری ہے لیکن 21 سالوں سے اترپردیش اس پر قابض ہے اس کے باوجود اب امیدیں لگ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر راستے سلجھ جائیں تمام ایمان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بھی آپ کا پریشے کرا دیتی ہوں بپن کینٹھولا ہے پروکتہ ہے بیجوپی سے سجاتہ پال ہے کانگریس کا بڑا چہرہ ہے اور بسند کمار پردیش پادیش آمادبی پارٹی سے حالانکہ آمادبی پارٹی نہیں آئی ہے اپنا راستہ کھوشنی کی تیاری کر رہی ہے لیکن اب راستہ کھوشنی کی تیاری کر رہی ہے تو ایسے میں سوال آمادبی پارٹی سے بھی ہوگا سب سے پہلا سوال بپن کینٹھولا جیسے بپن صاحب یہ بتائیے کہ اب تو دو راجوں میں بیجوپی کی سرکار ہے ان دونوں ہی راجوں میں کینڈر میں بھی بیجوپی کی سرکار ہے یعنی کی ڈبل نہیں ٹریپل انجن کی سرکار اس کے بعد آج ملاقات کیا دھامی ان 21 سال کا جو ونواس ہے وہ ختم کر پائیں گے دیکھئے میں تو یہ کہوں گا کہ جب جب بھارتی سلطہ پہنچی سرکار کا کھنٹ پہنی ہے اب تب بھارتی سر اترا کھنٹی پولیشن پہنچوں کو بٹھا رکھ ہیں اور اس پر کی ہے اور سیدھوں کو اس تب بے سمیسے بھی کرایا اگر جن دو اجام سات سے دو اجام بارہ سکتار کی بات تک سنگے تو تب آپ دیکھیں گے کہ جانہ کے پوری میں تو اترا کن قدم اس پر اس پر بی سی کندونی جی نے اس پر کریوائی کرنے کے پاس کی پاس کرنے بعد اس کو اپنے پاس یہ آج مہا پر اترا کن قدم بند کرتے ایسی ہی جب ہماری دو ہجار پترا میں دوبارہ سرکاریں آئی تو اس سمیں پھر سے تلون سنگھ راوٹی نے مکتبان یوگی آدی تیناج کو تے بارطلاب کیا چرچہ کی اور اور تمام جو چیزیں وہاں پر لمبیت تھی ان سب پر اس سمیں بھی کاریوائی چاہے جو دیکھئے جس پر آج اترا کن کو مل گیا ہے چاہے وہ تین کی نہریں جو ہرگوار میں لمبیت پڑی تھی اس پر بھی جب ہماری سرکار ہم نے کام کیا ہے چرچہ بھی تھی اور آج اس پرکار سے مکہ منتری یوگی آدی تیناج جب 2017 میں مکہ منتری یوگی آدی تیناج یوپی کی سطح پر کابض ہوئے تھے تو اتراکھن کی جنتہ بھی خوش تھی خوش اس لیے کیونکہ اتراکھن سے گہرا ناتا ہے یوگی آدی تیناج تو لوگوں کو یہ امید تھی کہ چلو اب تو یہ جو حل ہے وہ نکل جائے گا ایک سال ہو چکے ہیں لیکن اب تک کچھ نہیں ہو پایا ہے میں نے کہا نا دیکھئے دو آجا نہیں نہیں بیپر صاحب ایسے نہیں صرف ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آئیے گلے ملیے فوٹو کچھوائیے اور چلے جائیے ایسا تو نہیں 2019 2019 2019 2021 تک دو سال کووویڈ کریں ہمارا کچھ کریں کریں نہیں میرا گزان دوسرہ میرا گزان کووویڈ کووویڈ کریں سنیے 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 آپ کو کہہ رہا ہوترا ہوتا مل گیا سن لیجئے پہلے سن لیجئے آپ کریں 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 دو سال نکل مان رہی ہوں نا یہ آپ یہ مل بہت سن ہوتلا ہوتلا وہ ہوتلا 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 �� ہوتلا کف belts fen ہوتلا موسیقا نے آپ ان کانگریز سوال آپ سے بھی ہوگا آپ کو آپ کا کہیں گے اوٹیدی کن سیاہی ڈیپل اینجن کی سرکار اے میں یا بھی 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 ٹیپل اینجن کی سرکار بتا دکhu کب آج جو ملاقات ہوئی ہے کب ہم دکھائے دیگا کیا صرف دکھائے دیگی یا کچھ ہوگا بھی 90 کروڑا بھی آدمی آدمی پاگر میں جو ایسپورٹ پاہشک پریٹن کے پاہ ان پر سہمتی بن گئی ہے 15 دن کے اندر جو 57000 ایکٹیئر بھومی جو 50000 ایکٹیئر بھومی جو روڑ کیے اور انہیں گوگوں پر جہاں پر ان کے آواز کیا پریشر ہیں اُسپر پریجز کے سترہ سو جو آواز ہیں ان کو چھوڑ کر کے جتنی بھومی ہیں وہ اترا کھنڈ کو دے دی جائے گی ندی پہ جو بھرگیز بنے ہیں جو بان بنے ہیں ان کی جو گیز ہیں وہ دو کلومیٹر پر کے بعد اُسپر پریجز آ جاتا ہے اُس کی مرمک کی کام پر قیمتی ہوئی ہے پریون بھیوات کے 205 کروڑ روپے جو لمبیت پڑے ہوئے تھے ان کو سرکار نے کہہ دیا ہے کہ سگر اترا اترا کھنڈ کو دے دیا جائے گا میرے پاس پورا جو فیکٹ ہے نا وہ پورا ایک دام لسٹ تیار ہے ایک ایک فیکٹ پر بات کرنا شروع کرنا چلیے ٹھیک ہے ایک بار پھر آپ کے پاس لوٹوں گی کیونکہ آپ آپ سے سوال کرنا ضروری ہے سجاتا جی بہت دیر سے مسکر آ رہی ہے کانگریس سے سوال کیا نہیں کیوں مسکر آ رہی ہے اتنا آپ تو سوال تک رہی ہے نا ستہ میں کس سال کا انتظار کیوں کرنا پڑا کیوں کچھ نہیں کر پائے یہی تو درباگی ہے کیونکہ ہمارے کو نہ تو برکل نہ تو ہمیں پرچند بہو مت ملا نہ اس طرح کا ٹپل اینجن ملا اور ہم امید لگا رہے تھے کہ بھارتی جنت کا پارک کیس پرچند میں مان رہے ہوں مان رہے ہیں ہمارا پرچند ہے مگر مگر سنیے میری بات کو پورا ہو جانے دیجے آپ جو سوال پوچھیں گی اس کا جواب دوں گی مگر جب یہ راجے بنا تھا تو اٹل بیاری واجپائی کی وجہ سے آج یہ مسیبت ہمیں جھیلنی بڑھ رہی ہے تب بھی راجنات سے مکہ منتری تھی اتر پردیش کے جان بوچھ کر اٹل بیاری واجپائی کی سرکار نے اس اس طریقے سے پنرگٹن ادینیم بنایا کہ ہمیں ہماری زمینیں نہیں ملی ہمیں ہماری سمپتیاں نہیں ملی کیونکہ اٹل بیاری واجپائی والی سرکار راجنات جی کے ساتھ وارتہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹے بھائی کو وہ ساری سمپتیاں ملے یہ ساری مصیبت کی جب بھارتی جنتا پارٹی کی پرچند بہومت کی سرکار کی آج کی اور اٹل بیاری واجپائی کی سرکار کی وجہ سے اور آپ سنیے کہ کارن کیا ہے یہ کارن ہے ایک ادینیم جو کنرگٹن ادینیم ہے اتر پردیش کا اس میں سے جب تک سیکشن 79, 80, 81 اور 82 یہ نہیں ہٹے تب تک سمادان نہیں ملنے والا بڑی بڑی باتیں کرنے والے باتے جنتا پارٹی والے یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ پڑھائی لکھائی کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ تو سچو سانے کہ پڑھائی کے لئے top کہاں گاں 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 گ لگبال تولے تم سے زیادہ پڑھنے لکھے ہے تم سے تو زیادہ پڑھنے لکھے ہے اسےciamocore سے مہر گئی نیروڈا شاند ہو جائیے نہیں دے اگرمی پر بات ہو رہی ہیں اسے سنت strong سجادہ جی آپ تو پڑھی لکھی ہے نا آپ سمجھدار ہیں آپ ہی شاہد ہو جائیے مجھے نا نا آپ ہی شاہد ہو جائیے ٹھیک ہے تو لڑنی جیے گا نا ابھی شاہد ہو جائیے مدی پتہ بات کر لیجئے تو اتر پردیش رانچے پنر گٹن ادینیان جو ہے جب تک یہ ہٹائے نہیں جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کو ہٹانے کے لیے اسیمپلی میں یہ ماتر آئے گا تب تو یہ سیکشن ہٹے گا یہ وکیل ہے ان کو یہ نہیں بتا کہ یہ قانون ہے اور قانون کا سیکشن ہٹانے کے لیے ایک فرقریہ ہوتی ہے جا کے فوٹو کھچا کر باتچیت کرنے سے یہ معاملہ سلجے گا باتچیت تو سجاتہ جی بھی پہنچے تھی باتچیت کرنے کے لیے تب کیا ہوا تھا بلکل دیکھیں یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر ہماری سرکار ہوتی اتر پردیش میں اور اتر آکان میں تو ہم نشچت طور پر اس کا سمادان ڈھونکتے موقع تو آپ کے پاس بھی تھا موقع تو آپ کے پاس بھی تھا موقع گوا دیا موسیبت کس نے کڑی کڑی اتر بیاری باز بہی نے اُن کی سرکار اگر چاہتی تو اُنر گٹن عدینیاب ٹھیک سے بنتا ہماری سمپتیاں اسی وقت ہمیں مل جاتی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آدھینیاب بنایا وہ ہی غلط ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس میں سیکشن ہے سیونٹی نائن ایٹی ایٹی وان ایٹی ٹو میں تو آپ کو سیکشنز بتا رہی ہوں یا بھی آپ چاہیں تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس میں ہے اُتر بلے سپنر گٹن عد سیونٹی نائن اور ایٹی میں اُترہ خند ویرودی پڑھدان ہے کیا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے مطلب ندیوں کے لیے تو ساری ندیاں اس میں چلی جائیں گی تو ہم اس میں صدقتے بن کر رہ جائیں گے لیکن اس میں پلس یہ ہے کہ اس سمیں وہ بورڈ ابھی بنا نہیں ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اُترہ پردیش کی سرکار پر یہ دمان ڈالیں آپ کی سرکار اُترہ خند واسیوں سے اتنا پریم کرتی ہے اتنی آپ کو پریشانی ہے تو آپ ہی چھوٹے ہو جائیے نا آپ ہی چھوٹ جائیے آپ بات کریے نا جا کر دشمن تھوڑی ہے بیجی پیار ہم تو سرکار میں نہیں ہے دشمن تھوڑی ہے بیجی پیار آپ سلاح دے سکتے ہیں سلاح دے سکتے ہیں وہ سلاح ارے سلاح لیتے کہاں ہے سلاح لینے کو تیار ہے تو نشتر صور پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بھی تو جاتے ہیں یہ جو آپ ساتھ کھڑی ہیں آپ ساتھ کھڑی ہیں بلکل 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 دول انجن کی سرکار تو سطح کھڑھ خلال علج کیوں کیوں تل دل آپ ساتھ دیجئے باتہ رہی ہوں سن لیجئے اگر آپ ستہ کی بات کر رہے ہیں تو جسطہربتی ہے وہ ہم سب کی بھی بنیتی ہے مگر کنگریسی بھی وائے بی ar gucken علیت دیفنیشن آپ کی بلکل بہت اچھا لگا مجھے آپ نے یہ دیفنیشن دی سوچ بہت اچھی ہے لیکن اس پر اگر کام ہو تو وہ بہت اچھا ہوگا اور بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بہت مسکرہ رہے ہیں کہ انتھولا صاحب میرے پاس سمیں کی کمی اس لئے ہر کسی کے پاس بار بار نہیں آ پاؤں گی یہاں پر بسند کمار جی بیوان ساتھ بنے ہوئے آمادمی پارٹی سے ہے اگر آمادمی پارٹی کی سرکار بنتی ہے سب سے پہلا حل یہی ہونا چاہیے بسند جی سو پرتیس سو پرتیس سو پرتیس سو پرتیس سو پرتیس مہم دیکھئے میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے پوجیٹیو سوچئے ابھی سجاتہ مہم نے ایک بات کہی کی سرکار جنتہ کی ہوتی ہے یہ کانسٹیوشن کی آو دھالنا ہے بائی دے پبلک تو دے پبلک اور دے پبلک جنتہ کی جنتہ دوارہ جنتہ کے لئے سرکار ہے سرکار چاہے کوئی بھی بنائے سویٹ جل لینڈ کا سمبیدان پڑھائیے ان سب کو ایک بار سمبیدان سویٹ جل لینڈ کی سمبیدانی بیوستہ پڑھائیے وہاں پردہان منتر کی پرشی پردہ اپنا سمبیدان یہ اپنا نہیں سمجھیں گے یہ اپنا نہیں سمجھیں گے کیونکہ یہ مانتے نہیں یہ بھاتپاہ لوگ بھارت کے سمبیدان کو نہیں مانتے یہ ان کو بھی بھی بہت سمجھ دیکھ سمجھ دیکھیں سمبیدان کی بیوستہ ہے درگا ماتا بے چلے آئے درگا ماتا نہیں سمادھان کرے گی درگا ماتا کو ہری حرات دے گی ہے سمادھان آپ کو کرن کر کے کرنا پولے گا ایسے کچھ سمجھنیا رہا ہے دونوں مکشمنٹری اور سنسد میں بھارتی جنتہ پالٹ کی سرکار ترپل انجن کی سرکار اور بیس بار ڈسکسن کرنے کے باوجود بھی آپ سٹلمنٹ نہیں کر پائے آپ سٹلمنٹ نہیں کر پائے آپ اپنی اسمرتتہ اور اپنا جو ہے اس طریقے کا سٹلمنٹ کرنا دیں گے بیس بار سٹلمنٹ کرنا دیں گے سمجھوتا کرنے میں اسمرت کرنا دیں گے بسن جی کمار صاحب کمار صاحب سنیے ہم کانون کو سمجھنے والے لوگ ہمیں پتا ہے یہ ماملہ سٹیٹ لیسٹ کا مہتر ہے اور سٹیٹ لیسٹ کا مہتر کو کانشٹیسلی جہاں پر جس صدرم آئے گا اس صدرم میں سنسوڈن کر کے اسے سمادھان کیا جائیں گے سب سکتا ہے یہ جو کاندھولا جیہاں ان سے پوچھے سٹیٹ لیسٹ پڑی سانٹرل لیسٹ پڑی بیچ منٹ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے بیس سکتا ہے موسکر آ رہے ہیں بیچ میں بولتا رہتا ہے تو کیسے بہت سوڈی بتا ہے سنی چیئے بیماری یہ ہے کہ اچھی باتیں سن نہیں سکتا ہوں سمجھتا کیسے کرائیں گے مجھے ایک بات سمجھنی آ رہی ہے کہ اگر آپ بات ہی نہیں سکتا ہے سکتا ہے برول 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 بہتر سمجھدان بہتر سمجھدان بہتر سمجھدان موجود موود موود سمجھدان آپ پاکستان بھیج دوگا آپ کے بس کا چلتا ہوں آپ پاکستان کیسے آگیا ہے ڈسکرمنیٹیو مانشتہ کے ہو آپ جوڑنا نہیں جانتے ہو توڑنا جانتے ہو آپ کی راشتہ بکتی الگ فرکار کیا ہے چھیک ہے چھیک ہے آپ شانت ہو جائیے اور سن لیجے کین تھولا صاحب بہت سارے پوائنٹس آپ گنا رہے تھے کہ یہیے پوائنٹسے ہم نے یہیے کیا ہے ہماری یہیے اپلبدیاں ہیں امیر آپ سے اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ٹرپل انجن کی آپ کی سرکار ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب 21 سال سے جو لوگ اس مصیبت کو جھیل رہے ہیں یہ دنش جو جھیل رہے ہیں اتراکھن جو جھیل رہا ہے اس سے اب نپٹارہ ہو جائے امید لوگوں کو بہت زیادہ تھی کیونکہ یوپی کے جو مکھے منتری ہیں وہ بھی اتراکھن سے ہی ہیں لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا پانچ سال پورے ہو رہے ہیں دونوں ہی مکھے منتریوں کے حالانکہ دھامی ابھی بنے ہیں لیکن بی جے پی سرکار کے پاس سال پورے ہونے جا رہے ہیں ایسے میں 2022 میں دونوں ہی راجوں میں چناو ہے اب یہ سبھگاہٹ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ چناو کے چکر میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں فوٹو سیشن میں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے سجاتہ جی کیا میری آواز بل رہی ہے آپ کو جی جی چلی جی کیا آپ ہی بولیں کین تھولا صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ پوچھئے جی دیکھیں میں یہ جو بات میں کہہ رہی ہوں بہت مہترپون ہے ہمارا پانی جو ہے وہ 12 جلے UP کے پارا ہے اس کے اوپر اس وقت کیا سہمتی بنی ہے کیونکہ کیا وہ پانی ہمیں ملے گا اگر ہمیں ملے گا تو ہمارے پاس بہت سارا پانی آئے گا ابھی یہ بہت ساری باتیں بتا رہے تھے بنبسہ بیراج کے اوپر تو میں آپ کو بتا دوں بریلی پیلی بیٹ شاہ جہاں پور بدائیوں لکھناو لکھینپور سلطانپور ہردوئی انہاو بارہ بنکی رائے بریری اور سیتاپور ان سب کو پانی جو ملے گا وہ اترا کند کا پانی ہے لیکن کیا یہ پانی ان کا بند کر دیا جائے گا بہت سارے ٹیکنیکل ایشیوز ہیں اور اگر اس میں سمجھوتا ہوتا ہے اور وہ پانی ہمیں ملتا ہے تو ہمارے کو ادھک پانی ملے گا دس ہزار کیوں سے ایک پانی جو ہے اس سے زیادہ جو ہوتا ہے اس میں ہو جاتا ہے لیکن اس کا پورا فائدہ جو ہے وہ ہر برساتوں میں اتر پر دیش اٹھاتا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ کیسے ملے گا یہ ہے ٹیکنیکل ایشیوز زمینوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں اور ایک اور جو پریباہان بیباگ والا مہٹر تھا اس میں دو تیہائی کا بھٹان وہ ہمیں کر چکے ہیں ایک تیہائی وہ ہمیں دینا تھا انہیں جس کے بارے میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہے ہیں اس کے اوپر پہلے سے سہمتی بن چکی ہے کینٹولا صاحب سنے ہوں گے سوال آپ نے سجادہ جی کے آپ مسکرہ بہت رہے ہیں جواب ہی دیجئے میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ بھئی دو ہزار سترہ کے بعد دو ہزار ساتھ کے لیگر کے بارہ تک جگہ پاری سرکار کی تو ہم نے بہت ساری چیزوں کا نفتہ رہن کیا ہے اب یہ کہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا یہ کہیں اٹل جی نے اٹل جی نے اس پردیس کو بنایا ہے اور ویشیس آرٹک پیکٹ ہمارے لوگوں نے بنایا شرک کرو بات کے جنٹا پاٹی والے ہماری مائلاؤں کے بلیدانوں کا اپمان من کرو ہمارے راجے کے لوگوں کا اپمان کرنا من کرے بات کے جنٹا پاٹی کے جنٹا پاٹی والے ہمارے لوگوں نے چھین کر دیا اب آپ ہمارے لوگوں کا اپمان نہیں کریں گے آپ ہمارے ہماری جنٹا پاٹ نہیں کر چکے ہماری جنٹا 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 پاٹں بیران کیا ہماری جنٹا جنٹا پاٹں بلن کیا نہیں یہ یہ کہتے بات نہیں ہے کینثولا صاحب کا اٹل جت استئیک ہے ارہ آپ نے کیا ہے کینث väldigt мужیک کینثولا صاحب کینثولا صاحب کیا میری عواز نہیں پوچھ پا爸 کیا میری amb Somewhere کینثولا صاحب پچھائے میری عواز نہیں پوچ پا لے شکل دیکھو کیسی بلاتے ہیں شکل دیکھو ہاں شکل دیکھو اپنی یہ پارسنل پارسنل کی ہو جاتے ہیں آپ لوگ ناٹی جی سے کچھ رہے ہو ناٹاکٹ چاسی کے لئے کرو کرو جا 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 ناٹاکٹ کرو کرو ناٹاکٹ ارے لاوز گاندھی مکے مندری نہیں پردار مندری نہیں بے شرموں کی پراکاشتہ بارکیا جندہ پارٹی کے پروکتہ ایسے نہیں ایسے چچا نہیں ہوگی آپ کیا کر رہے ہیں اپنی اپنی پاچیوں کا اپنے چچاؤں میں آپ کی ساتھ رہیں گے مہت اچھی ڈیویٹ ہوگی اس سوچ کے ساتھ آیا تھا میں چینل کے اوپر لیکن یہ لوگ اچھی طرح بات پر کرنا جانتے نہیں ہیں خاص کر بھارکی زندہ پارٹی کے پروکتہ بیچ میں بولنا آتا ہے بس آپ اپنے اپنے فیکٹ رکھی نا اپنا اپنا وزن رکھیے ہاں بلکل ہیٹ میں کوئی بات کرتا ہے نہیں بہت بیچ میں چلائے جا رہے ہیں کینٹھولا صاحب آپ بھی سمجھیں اس بات کو انہی کو سمجھنا پڑے گا ڈیویٹ سننے آئے ہیں کہ یہاں باسٹ کرنے آئے ہیں کہ باسٹ دینے آئے ہیں ڈیویٹ ہے ڈیویٹ کو چھوٹا ہے نہیں آپ بھراشن تو آپ کی دے رہنا ہے کینٹھولا صاحب میں آپ دانے پہ سمجھے آپ دانے پہ سمجھے آپ دانے سنے کے لئے ت o ni آپ اب شانتی سے سنیں گے بات کو سب سے اندت سمدیدان ہے بھوڑی بات کینثولا صاحب کیا ہو گیا ہے کینثولا صاحب کیا ہو گیا ہے کینثولا صاحب میرے آواز آ رہی ہے آپ کو ہلو میں ایک اور بات آپ کو بتا دیتی ہو اتر پردیش راجی پونر ایک منٹ کینثولا صاحب کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے بہت ہس رہے ہیں تو وہ کچھ جو چھٹکلے وہ اپنے من میں یاد کریں ہم بھی ہس لیں گے تھوڑا ہم بولی 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 ہسنا منہ ہے کیا ہسنا منہ نہیں ہے لیکن جب لبی مدہ پر شرچہ ہو رہے ہیں تو آپ کیوں ہس رہے ہیں لبی مدہ میں بات کروں اب یہ سنیدر لینڈ بتائیں گے تو اب یہ انت سمیدان بول رہے ہیں وہ صرف آپ نے سمیدان کو اس پر پرسنٹیم لگا رہے ہیں وہ صرف آپ سے اگر آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ کسی سامیدان دوسرے دیتیم سامیدان پھر بھائی کیا ہوتا ہے پوچھو ان سے پھر بھائی آرے میں میں امت کا عارت کیا ہوتا ہے یہ پوچھو ان سے کیسے لوگوں کو بٹھا دیا تو آپ کچھ اپنا پوائنٹ رکھیں گی امت کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا کنثالا صاحب کوٹ میں بھی کوٹ میں بھی یہ بیاد ہے کوٹ میں بھی یہ بیاد ہے اس بار کیا گیرنٹی ہے کہ بیاس بیاد جائے گا کنثالا صاحب آپ بتائیے نا آپ اربین کے جوال پر مچائے آپ بتائیے کنثالا صاحب کوٹ میں بھی یہ بیاد چلتا ہے اس سالوں سے آپ بھی بیاد چلتا ہے اس بار ملاصل جائے گا ہمارا سمداد سب سے اچھا ہے ہمارا سمداد بہت اچھا ہے اور ہم نے جانتی ہے امت کی اچھا ہی ہوتا ہے میرے دوست آپ مدے کو کہاں پھرکا ہے کنثالا صاحب ہم نے کہا ہمارا سمداد سب سے اچھا ہے وقت سب سے اچھا ہے اب اچھا والا الگ ہو گیا پڑھیا والا جی سب کو انت اور اچھا یہ سجادہ میں لہتی ہوئی آپ نے ہی سن رہے ہیں کوئی بھی آپ سب کی آڈیو ڈاؤن میں پوائنٹس بتا رہی ہوں اپنی درشکوں کے لیے کہ آخر کیا کیا اس میں چیزیں ہیں اور کیا کیا ہو سکتا ہے آپ سب کی آڈیو میں ڈاؤن کر رہی ہوں دراصل اگر ہردوار کی بات کی جائے تو ہردوار میں بھیم گوڑا بیراج کی شمتہ بڑھانے کے لیے 665 کیو سکت پانی اپلد کرانا ہے یہ باتیں ہیں یہ جو ضروری ہیں جن پر بات ہونی چاہیے لیکن آپ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں ملکل بھی اس کے علاوہ ہردوار اور اوڈھم سنگھ نگر میں ایسی 24 نہروں کا نیانترن یوپی سے اتراکھنڈ کو ملانا ہے جو اتراکھنڈ کسی ماہوں کے بھی ترحیر ختم ہو جاتی ہیں یعنی جن کا ہیڈ اور ٹیل دونوں اتراکھنڈ میں ہی ہے اور جس کے پانی کا لاغن اور جو ساری چیزیں ہیں وہ یوپی وصول کرتا ہے لاغت بھی اور جو پاتا ہے وہ بھی اس کے علاوہ کیچھا میں روڈوے سٹینڈ پر 0.348 ہیکٹیر بھومی یوپی سچائز سے اتراکھن روڈوےز کو ملنی ہے اس کے علاوہ ہردوے یوپی اوڈجا ویبھاگ سے اتراکھن اوڈجا ویبھاگ کو 1.56 کروڑ ملنا ہے منیری بھالی ہائیڈرو پوجیکٹ میں یہ باتیں ہیں جو یوپی لوٹائے گا اتراکھن کو اس کے علاوہ ٹی ایچ ڈی سی ہائیڈرو میں یوپی کی 25 پرتیشت انش پونجی اتراکھن کو ہستانتریت ہونی ہے رام گنگا باند شار ڈانیر کھٹیما ہردوار زلی میں پتری اور محمد پور ہائیڈرو پوجیکٹ اتراکھن کو ملنے ہیں اس کے علاوہ یوپی ایس آٹی سی کو یو ٹی سی کا 36 کروڑ روپیت چکانا ہے اتراکھن ٹرانسپورٹ کارپوریشن یہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ اج میری گیسٹ ہاؤس ڈلی یوپی ایس آٹی سی کا لکنو مکھیالے کانپور کی اندری کارشالہ ایلن فورسٹ کارشالہ اور ٹریننگ سینٹر کی سمپتی کا ویبھاجن ہو کر اتراکھن کو لگ بھگ 227 کروڑ ملنے ہیں جو اب تک اتنے 21 سالوں میں نہیں ہو پایا ہے حالانکہ یوپی سرکار کے طرف سے کئی بار اس پر ڈلیلیں دی جا چکی ہیں پینشن کا تقریبا 1200 کروڑ روپے بکایا ہے یوپی پر اس کے علاوہ یوپی خادر ناغری کا پورتی سے اتراکھن کو 639 کروڑ روپے ملنا ہے یوپی سے اتراکھن ون ویبھاگ کو 77.3 کروڑ ملنا باقی ہے اس کے علاوہ یوپی میں اتراکھن کشی ویبھاگ کو 1.8 کروڑ روپے ملنا شیش ہے یہ مانگے ہیں اور یہ مانگے پوری ہونی چاہیے اتراکھن یہ کہتا ہے جب 21 سال پہلے ایک راج سے دو راج بنے اس کے بعد کئی سارے جو پنرگھٹن ادینیم تھا وہ رکھا گیا اس کے بعد امید تھی کہ شاید آگے چل کر ایک دو سالوں میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن 21 سال کا وقت نکل گیا بیٹھ کے ہوئیں اور ایک بار نہیں شاید سیکڑوں بار بیٹھ کے ہوئیں ہوں گی کیوں نہیں ہو پائے اس کی پیشے کا کارن یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اتراکھن میں اور اتراکھن میں الگ الگ ستہ میں سرکاریں ہوں لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ کیندر میں بھی بیجے پی ستہ میں ہیں اور دونوں راج میں بھی بیجے پی ستہ میں ہیں تو لوگوں کی امیدیں اب بہت زیادہ جواگی ہیں اوپر سے 2022 میں ویدھان سبح چناغ ہونے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک راج نتک ویجن بھی ہو ساتھی ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف فوٹو سیشن مات رہو فوٹو کچوا کر پھر اس پورے ماملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ پہلے کئی بار ایسا ہو چکا ہے مکھے منتریوں کی ملاقات ہوتی ہے چرچائیں ہوتی ہیں فوٹو کچواتے ہیں فوٹو سوشل میڈیا پر آتی ہے خبریں بنتی ہیں ہیڈ لائنس بنتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ماملہ پورا تھنڈا ہو جاتا ہے سجاتہ جی بہت دیر سے آپ فیکٹ پر بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ کانگریس کافی سالوں سے ستہ میں رہی ہے اترا کھڑ میں تو ہم امید اس لئے کانگریس سے کرتے ہیں کہ اب شاید کانگریس بولے گی کیونکہ آپ 2022 میں چنا بھی ہے تو اب بولنا پڑے گا کانگریس کو کیونکہ بہت ساری فوٹو کچوالی ہیں بہت فوٹو سیشن ہو گیا ہے بہت ہم نے سرچیا بنا لی ہیں لیکن اب ہمیں چاہیے کہ جو اتراکھن مانگ رہا ہے اس کو پورا ملنا چاہیے میں کچھ دیر پہلے آپ کو کچھ پوائنٹس بتا رہی تھی اپنے درشکوں کے لیے آپ نے بہت گوھر سے سنا تھا میں آپ کو دیکھ رہی تھی اس میں پانی کی آپ نے بات کر لی ہے اس میں اگر کورپوریشن کی ہم بات کریں ٹرانسپورٹ کورپوریشن کی اس کی آپ نے بات کر لی ہے اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو پینشن کا کری بارہ سو کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے وہ یو پی پر بکایا ہے لیکن یو پی سرکار کہتی ہے کہ ہم نے چھ سو کروڑ جو ہے وہ واپس کر دیا ہے سجادہ جی آپ کی آواز بولیے جی میں بتا رہی ہوں آپ کو جو پینشن دائتوں کے پرباجن کے بارے میں اتراکھن راجے جب سے بنا اس کے بعد سے جو بھگتان ہوتے چلے گئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤ کی اکتیس مارٹ دوہزار سولہ تک جب بنا تب تک اکتیس مارٹ دوہزار سولہ تک سیون تاوزن نائن ہنڈ سکسٹی پائی پوائن پوائن پائی کروڑ روپے اتراکھن کو مل چکے مگر 2019 2020 کا جو دھن راشی جو بچی ہوئی ہے یہ ہے تین ہزار کروڑ روپے یہ ہمیں ملنے باقی ہے میں آپ کو جو ایک خاص بات بتانا مانگ رہی تھی جو سیکشن 79 کی اگر جو میں آپ پنر گٹن ادینیم اتر پردیش دو ہزار کا بتا رہی جو نردیش پری یوج نائے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پرشاسر ان کے سنرمان انورکشن پری چالن کے لیے ندی بود کا گٹن کرے گی اور اس کا نام گنگا پرابند بود ہوگا اور اس کے تحت کیا ہوگا کہ سچائی ویباد گرامین شہری جل پردائے جل ویدیوت اتپادن نوچالن ادیوپ اور بہت سارے انیے پریوجن ہے جو اس میں جو کیندر سرکار کیندر میں بھی بھاجپا کی سرکار ہے کیندر سرکار گیز نوٹیفکیشن کے دوارہ اس کو لائے گی اور اگر یہ بن جاتا ہے تو ہمارا ہماری نگیوں پر سوامت ختم ہو جائے گا تو اس لئے آوشک ہے کہ جو میں سیکشن سیکشن سٹے اس کے بعد آپ نے بہت ساری سمپتیوں کے بارے میں بات کری ہے اور اس کے بارے میں ڈاکٹر رنجیت سنا کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں سجاتا جی ایک منٹ آپ ساری بات بات رہی ہیں فیک کے سرکار کو دیکھیں انہوں نے آس تھائی کٹ گیا کیا نہیں سجاتا جی آپ کے آز آرہی ہے کٹ گیا مجھے لگتا ہے سجاتا جی آپ کے آز آرہی ہے اینا بسان جی ہاں کٹ گیا ان کا کٹ گیا ہاں دیکھ لیتے اگر واپس آتے تو نہیں تو میرے خیال سے 2 منٹ دیکھ لیتے بی چھوڑ جی سجاتا جی میری آواز مل رہی ہے کیا آپ آگے آگے بولی آپ جی میں اپنی بات پوری کر لوں جی 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 تو جہاں تک گیرسین کی بات ہے تو ہم 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 وہاں پر لے کر گئے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہاں پر آست آئی نہیں ست آئی راجدانی بننا ہے ہمارے اوپر اتنا زیادہ رن ہے اگر آپ صرف آناؤنسمنٹ کے لیے وہاں پہ آست آئی راجدانی بناتے ہیں اور دو دو جگہ پر راجدانی رگتے ہیں تو ہمارے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے تو ہم اس میں ایک قدم آگے بڑھے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ پورا سمیں لگی رہی یہ کارن تھا کہ بہت کچھ ہم نہیں کرتا جس کا ہمیں خید ہی نہیں ہے ہم دو شی بھی سویم کو مانتے ہے مگر یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک کہ ہم آج کی سرکار کا ساتھ نہیں دیں گے اگر سمادان مرتا ہے اور دو اگر بنا کر رکھتی ہے بلکل مجھے بٹوارہ ہو گیا دو راجے بن گئے لیکن ہوا کیا کیا شہید ہوئے تھے کیا انہیں یہ سممان نہیں ملنا چاہیے کہ دن شکی سالوں سے جھلا جا رہا ہے اس پر آپ فیصلہ سنائی دینا چاہیے بلکل ہونا چاہیے مگر آپ مجھے بتائیے جب پہلی چونی سرکار کانگریس کی آئی نارائند تیواری جی کی تو انہوں نے پورے راجے میں انفر سٹرکچر ڈیویلپ کیا یہ ہی کرنے کی ضرورت تھی اس سمیں مگر اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی تین مکھی منتری والی سرکار آئی اور آپ جانتے ہیں کمی تو آپ کی بھی ہے میں بہی بتا رہی ہوں میں نے کم مانا کیا میں نے کہا ہم پر سوال بھی اٹھے کمی ہیں ہم کانگریس پارٹی ہیں ہم جانتے کہ ہمیں جنتہ ناراز ہوگی تو ہم نکالے گی جنتہ ہم امید رکھے گی تو ہم واپس آئے گی تو ہم آج بھی مانتے ہی دو ہزار سترہ کی بات اگر آپ کرے تو جنتہ کو بہت سارے بادے اتنے بڑے بڑے کیے گئے جو ہمیں پتا تھا کہ ہم کبھی نہیں کریں کہ ہم زمین سوائے نہیں ہو سکتی بادوں پہ ستا پلٹ ہو جائے نہیں بلکل کیوں نہیں ہو مل جائیں گی تو میں تو امید کروں گی ہو سکتا ان کے پاس کوئی روڈ ماب ہو لیکن جنتہ نے تو وشواس کیا تھا وہ باد میں سمجھ میں آیا کہ ہمیں جھوٹ بول رہے تھے تو وشواس کرنا تو صحیح ہے جنتہ کا جو بھی party اگر کچھ کہہ رہی ہے لیکن سمیدھان کی بہت چرچہ کر رہے تھے سمیدھان ایسا ہے سمیدھان ایسا سمیدھان کو پڑھنا چاہیے آم آدمی party بہت نہیں نہیں ہے بہت نہیں ہے کیونکہ شاید لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں آم آدمی party کی وزن کو یہ ہے یہ سچ ہے کیونکہ ہم در اطل پر رہتے ہیں بہت سارے سمجھ نہیں پا رہے ہیں چیزیں بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کھنڈوری صاحب ہو تیواری صاحب ہو نشان صاحب ہو وز بہو جو ہو تریو سنگ راوت ہو یا دھامی صاحب ہو بار بار لیکن جن پردیش کی جن چاہتی ہے کمار صاحب بیلکل بیلکل ہے بیٹھ ساری طریقے سے اپنی ڈیویٹ کو ڈسکس کو رکھنا پڑے گا ایسے نہیں جیسے بھارتی جن پار وقت بول رہے تھے اس طریقے سے نہیں چلے گا ہم لوگ سب سے پہلے چیزوں کو سمجھنا پڑے گا میں نے ان کو پوچھا میں نے کہا دیکھو سجات پاہل جی نے ایک بات کہی دونوں سٹیٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ سمجھنا پڑے گا کہ کس 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 کو بیٹھ سلجھانا ہے اس میں بیدھی بھونوں کو سمجھا جائے گا کس سیٹلمنٹ کیا جاتا کس سیٹلمنٹ ہوگا کس ہوگا میں جواب دے دیتا ہوں دو ہزار بائیس سامنے آ رہا ہے دو ہزار بائیس مارچ میں سرکار بن جائے گی سرکار اتراخن پردیش میں آئے سو پر تیسط اور اتراخن کی جانتا نے چاہ ہم بھی اسمبلی میں دکھنگے تو آپ کو سیٹلمنٹ بتا دیں گے کس طریقے سے ہوتا ہے سب دیلی اور پورے بھی کیا ہے بھارتی جنتا پالٹی جو پورے نہیں ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم وہ وادے کرتے ہیں جو ہم پورا کر سکتے ہیں لیکن وہ وادے کرتے ہیں پورا مہم سن لیجیے سن لیجیے سن لیجیے وادے کرتی نبھاتی سامنے آتی جنتا پورے بھی 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 کیسے کیا سان بتاتی ہے جب زنطا بولتی بیرزگاری بھٹا کیسے دو بھی تو پوری کیل سان بتاتی ہے ھوٹراخند کا بجر اسے پتا ہے ھوٹراخند کی ھوٹراخند بیوستہ کو ٹھیک کیا جاتا ہے ھوٹراخند کی سرکار سیلا سیلا دکھ سیلا 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 جو ہم پورا کر سکے آپ موفت میں بھی بجلی دیں گے موفت میں آپ اتراخند میں بھی دیں گے موفت میں آپ دلی میں دلی والوں کا اپنے دیوالہ نکال دوسری طرف پردوسر پردوسر پر آپ کو لگاتار سپریم کورٹ سے فٹکار لگ رہی ہے آپ کیا رہے بیلکل اس کے لئے اپائی کیا رہے اور بہتر اپائی کیا رہے پردوسر تو نہیں لے کرا جائیں گے اگر نہیں پردوسر ختم کیا جائے کام کیا جائے اور وہاں پر لگائے جائے سرکار سمجھ میرے دلی واسیوں کو دلی واہ سپوچھے سرکار دلی دلی والوں سے پوچھے سرکار دلی سہی ہوں جانتوں سے پوچھے ایک بہتر جو فیکٹ ہے وہی ہے موف تمہیں کری پبولک میں جا کے دکھائیے پبولک کی باتوں کو سنائیے پبولک کے بیش میں رہتے ہیں میں یہ لیکن بڑے پیوانے پر نہیں کیا بڑے پیوانے پر نہیں کیا جو بڑے وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے جلدی پورے کیے جائیں گے اور بھارت کو دنیا کا سب سے انت دیس بنایا جائے گا انت کہنے میں بھی بھارتی جنتہ پالٹی کے جو ہے پر وقتہ بھی بھر گئے تھے بولا انت کیوں کہہ دیا آپ نے کر کے تو پھر سے بول رہا ہوں ان کو تھوڑا سمجھا دی جی کا انت کیا ہوتا ہے انت دنیا کا سب سے انت دیس بنایا جائے گا بھارت کو جی دیکھیں سب کو ادھیکار ہے چناب لڑنے کا اور ہم دیش میں اگر آج لوگتن تر ستھاپت ہوا ہے تو وہ کانگریس پارٹی کی وجہ سے کانگریس پارٹی کبھی کسی کو روکتی نہیں تو یہ ان کا ادھیکار ہے لیکن جو یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن جنتہ نے کانگریس کو روک لیا کہ نہیں بس اب بتائیے ایسا نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے پندرہ سال کی انٹی انکمبنسی بھی تو رہی ہوگی کام تو ہوا فلائی اوور کا جال جو بیچا ہے دلی میں وہ آپ بھی دیکھتی ہیں اب جانتی ہیں کہ کیا بیسک فاؤنڈیشن ہے پر میں اس پر نہیں جانا چاہی ہوں میں اترا کھنڈ کی بات کروں گے جب اترا کھنڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں بسن جی تو سچا یہ ہے کہ یہاں کے لئے جو ویجن ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہاں کے شیطر کو دیکھ کر یہاں کی ضرورتوں کو دیکھ کر ہوتا ہے ایک موڈل کو لاکر یہاں پر اس کو ستھاپک کرنے کی بات ویسے ہی ہوگی سجادہ جی میرے پاس سمیل کی کمی ہے ویجن کی آپ بات کریں تو اترا کھنڈ کی جانتا کو چاہیے کہ وہاں سے پلائن نہ ہو وہاں سے لوگوں کو نوکری ملے وہاں پر لوگوں کو مول بھوس سویدھائی ملے چاہے وہ سکشا کی ہو چاہے وہ سواس کی ہو چاہے وہ کافی سالوں سے جو مانگ کر رہے ہیں کہ سالوں سے وہ پوری ہو یہ اترا کھنڈ کی جانتا کو چاہیے اترا کھنڈ کو مفت میں بجلی نہیں چاہیے اترا کھنڈ کو مفت میں پانی نہیں چاہیے اترا کھنڈ کو مفت میں بس سیوہ نہیں چاہیے اترا کھنڈ کو بڑے بڑے وادے نہیں چاہیے جانتا کو چاہیے کہ مول مدھوں پر بات چیت ہو بیروزگاری پر بات ہو مہنگائی پر بات ہو جو ان کی سمسیہ ہے ان کو سنے ان کا کوئی اپنا ہو جو سن سکے یہ مدھے ہونے چاہیے لیکن ان پر سے چرچہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے یہ ضروری مدھا تھا بہت ضروری کیونکہ کس سال سے اس کا دن سو جھیلا جا رہا ہے تو اس پر چرچہ ضروری تھی فیلال آپ سبھی کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو پری سمپتی ویواد 21 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے امید جگی اس لیے ہیں کیونکہ یہ دکھ رہا ہے کہ دونوں ہی راجوں میں بی جو پی کے جو مکھے منتری ہیں وہ ہیں تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ جو سمسیہ ہے جلد ہی اس کا نپٹارہ ہو جائے گا ایک یہ بھی ہے دوسرا وزن جو آ رہا ہے جو آم جنتا کہہ رہی ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2022 میں چناؤں ہیں تو ایسے میں راجنیتک پریپیکش جو ہے وہ بھی اس کا نکالا جائے فیلال کلتنا ہی آپ بن رہیے نیوز ور انڈیا کے ساتھ موسیقی